جی فرس کالر اپلائن پر ہے اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وآلیکم السلام وآلہمت اللہ وبرکاتہ حضر جی میں اثر قادریت کر رہا ہوں ٹرانٹو سے کیسے نزاز آپ سے الحمدللہ حضر جی آج کل ایک دینی حلقوں میں بڑی حجیب سی بحث چل رہی ہے وہ بھی مولانا تاری جمیر صاحب کے حوالے سے کہ شاید انہوں نے مولانا تاری جمیر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام کے اوپر جو ہے وہ یعنی ان کی گستاخی کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا گو کہ تاری جمیر صاحب خود بڑی محتبر عالم دین ہے بڑی عزت ہے ان کی معاشرے میں اور علم اکرام کے درمیان بھی بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں تو آپ کی علم اور آپ کی کیا اس کے بارے میرا حضر ہے اس نے ہماری رہنوائی فرمایا جزاک اللہ خیر بہت شکریہ سور صاحب کال کرنے کا حضرت والا سے اس کی تشریح لیتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بات تو عشق الہی کی چل رہی ہے آپ نے خالق سے مخلوق کی طرف موڑ دیا تو موضوع تو ہمارا عشق الہی کا تھا کہ اب آپ نے سوال ایسا سنسیٹیو کر دیا اور وہ مبلغ اسلام مولانا تاریخ جمیر صاحب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دین کا کام لیا اور لے رہے ہیں کیونکہ ایک ایک بات سے ہزاروں انسانوں کے قلوب جو زندہ ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کے بندے بڑھ رہے ہیں بظاہر جو وہ دنیا دار تھے آج بھی وہ دین کے جانسار بن رہے ہیں تو اللہ ان سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں اور خود ماشاءاللہ بہت متدین عالم دین ہیں بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں انہوں نے جو بات کی ہوگی کسی حکمت کے تحت کی ہوگی اس کے پیچھے کیا حکمت اور مسئلت ہے وہ تو ان کے جو بھی بڑے ہیں وہ اس بارے میں ان سے گفتگو کریں گے تو وہ حقائق سامنے آئیں گے زیادہ مجھ تعلیم علم کو تو کوئی مجال نہیں کہ میں اس پر کوئی بات کروں باقی ان کا یہ کہنا جیسے آپ فرمانے ہیں کہ وہ فرمانے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو یہ بات انہوں نے جو کہی ہے اب انہوں نے کس موج میں یہ بات کہی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شان تو بڑی انچی ہے ابو بکر تو صدیق ہے عمر تو فاروق ہے عثمان تو غنی ہے علی تو مرتضی ہے ان کو اتنا ہنچا مقام حاصل ہے وہ تو بہت دور کی بات ایک عام مسلمان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے اس کافر کہنے پر وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے صحابہ کی شان تو بہت انچی ہے مجھے اور آپ کو کوئی کافر کہہ دے تو اس پر وہ کافر ہو جاتا ہے یہ تو نبی کا فرمان نبی نے اصول بیان کر دیا ہے سیاسی تک یہ حدیث ہے اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا تو کلبہ کفر اس شخص کی طرف جاتا ہے اس کے دل کو جھانکتا ہے چکر لگاتا ہے اس کے دل میں اگر کفر نہیں ایمان ہے تو وہ واپس لوٹ کر اس کہنے والے کے قلب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے تو نبی نے خیامت تک لئے اصول بیان کر دیا کہ ابو بکر عمر تو انچی شان ہے مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یہ تو اتنی خطرناک بات ہے اور جبکہ صحابہ اکرام رضوان اور پھر میرے اور آپ کی ایمان کی زمان قرآن نے نہیں دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی زمان تو قرآن نے دیا ہے بلکہ نہ صرف ایمان کی زمان نے دیا ہے بلکہ ایمان کا میعار کو سوٹی قرار دیا اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو فقد احتدہو تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے تو گویا کہ ان کی ہدایت کی زمانت دے دی تو صحابہ کی ایمان کو تو ساری انسانیت کی ایمان کے لیے قرآن سنت اس کی گوہی دے رہا ہے ایسے مومن کو کافر کہنے والا مسلمان رہ جائے یہ بات تو بڑی عجیب ہے اور جس کس موج میں کہی ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمہین کو کافر کہے جن کی زمان قرآن و عدیث کے اندر موجود جن کو بلکہ ایمان کی کس ہڑی قرار دیا وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے وہ کافر کیوں نہیں ہوگا وہ تو یقین ہے کافر ہوگا تو اس لئے بھئی ان کی بات جائے کس سیناریو میں کس پس منظر میں وہ تو ان سے گفتک کی جائے بات کی جائے اور پھر دوسری بات یہ نینانوے احتمال اگر کفر کے ہو اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو وہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اس کو کافر کہنا جائز نہیں تو ابو بکر عمر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمہین کے قرآن سنت جن کے ایمان کی زمانتوں سے بھری پڑی ہے اور نبی کی محبتوں کی شانوں سے بھری پڑی ہے نبی پر قربانیوں سے بھری پڑی ہے وہ ان کے بارے میں ان کے بارے میں جہاں ایمان ایمان کے احتمالات ہیں ان کو کوئی کافر کہے اور آپ کہیں جی وہ کافر ان کا کافر کہنا ایکسیپٹیبل ہے اس کے کافر کہنے سے کافر نہیں ہوتا تو بھئی یہ تو بڑی مزیق کا خیز بات ہے اور پتہ نہیں کس سبقت لسانی ہو گئی زبان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فسلنا یا لگزش ہو گئی ہے تو اس پر جو ہے وہ مولانا تارک جمیل صاحب بہت بڑے آدمی ہیں ان کو بھی اس پر نظر سانی کرنی چاہیے بڑے لوگوں سے غلطیاں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں یا بہت بڑے لوگوں سے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو غلطی انسان سے ہوتی کوئی مزاقہ نہیں ہے اس پر نظر سانی ان کو کر لینی چاہیے کہ بھئی صاحبوں کو کافر کہنے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے صاحبوں کو کافر کہنے والا کافر کیسے نہیں ہوگا اس لئے بھئی باقی یہ بات کہ بھی درس سے محبت دینا چاہیے پہ محبت اور نفرت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نفرت اور محبت جو ہے اس کی کچھ حدود ہیں یہ اللہ اللہ کے اسے اس کی حدود متعین کی ہیں اس حدود کے اندر محبت بھی ہوگی اس حدود کے اندر نفرت بھی ہوگی دیکھیں عباسہ و عطب اللہ کی جو صورت نازل ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر اتری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہتی کہ یہ ابو جل یہ عطبہ یہ شہبہ یہ بڑے بڑے سردارانِ قریش جو ہے کاش یہ ایمان کے اندر آ جائیں کاش یہ ہمارے بھائی بن جائیں تو بڑی بات ہو جائے گی کیونکہ ان کے آنے سے پتہ کتہ بڑا فیدہ ہوگا مسلمان اور یہ سب ایک ہو جائیں گے مکہ مدینہ ایک ہو جائے گا آپ کو یہ فکر تھی یہ دعوت کا ایک آپ کے اندر درد تھا آپ نے ان کو آگے کیا اسی دوران میں نبینا صاحبی عبداللہ ابن ام مقتوم وہ دوڑے دوڑے آگے اور پوچھیں لگے فلاں قلعان کی آیت تو بتائیے اب آپ کو برا لگا کہ میں اتنی اہم بات کر رہا ہوں کہ میں چاروں یہ سردارانِ قریش جو ہیں یہ حلقہ ایمان میں داخل ہو جائیں یہ کتنی بڑی بات ہوگی اور یہ تو یہی پھرتا ہے صبح شام پھرتا ہے بعد میں آگے پوچھ لے آپ نے مو پھیر لیا اللہ کو برا لگا اللہ نے ابا سواتا واللہ سوری اتار دی ابا سواتا واللہ مو پھیرا چیم بجبی ہو گیا یہ نبی انجاہ العامہ جب ایک آیا نبی نہ اس کے پاس یہ ہدایت لینے کے لیے تو گویا کہ اللہ نے ڈانڈ دیا عطاب کر دیا کہ نبی آپ اس چاہت میں کہ یہ غیر میرے بن جائیں اس میں آپ اتنی حدود تجامل نہ کریں کہ جو اپنے مخلص ہیں ان کو آپ دوتکاریں یہ نہ کریں کیونکہ وہ تو یقینی تمہارا اپنا ہے اس اپنے کا اپنا رہنے دو جو غیر جس کا ہونا موہوم ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے چکر میں اپنے کا دل کیوں توڑتے ہو اللہ نے عطاب کر دیا اور کہ لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب بھی عبداللہ بن مکتوم صحابی نبی کی خدمت میں آتے تھے نبی کھڑے ہو جاتے تھے ان کا استقبال کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ وہ آدمی ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر عطاب نازل کیا اتنا عزاز کرتے تھے تو وہ عباسہ و عطاب اللہ کی صورت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اپنوں کو اپنا بنا کے پہلے رکھو غیروں کو اپنا بنانا وہ حدود کے اندر کرو وہ غیر اپنے بن جائے تو بہت بڑی بات ہے نہیں بنتے لیکن اپنوں کا دل نہ توڑو تو مولانا تاریخ جمیل صاحب جائے وہ میرے محترم بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے پیر بھائی بھی ہیں میرے پیر بھائی بھی ہیں کیونکہ میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسو لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ یہ ان کے مجازے بیعت ہیں ان کے خلیفہ ہیں انہوں نے ان کو خلافت و اجازت دے رکھی ہے میرے بعد ان کو بھی خلافت ملی میں بھی حضرت لدیان شہید کا خلیفہ ہوں تو میرے تو پیر بھائی بھی ہیں اس لئے میری ان سے ایک دوستانہ درخواست بھی ہے کہ آپ اپنوں کا دل نہ توڑیں غیر اپنے بنے کے نہیں بنیں آپ ان کو اپنے بنانے کے چکر میں آپ اپنے اپنوں کا دل کیوں توڑتے ہیں اور آج جیسے آج میں دیکھ رہا ہوں اپنوں کا دل ٹوٹ رہا ہے اپنے اس پر حرفیں شکایت کر رہے ہیں جبکہ مہتار جمیل وہ ایک ہر دلیدی شخصیت تھی ایک وہ محبوب شخصیت تھی کہ ہر آدمی ان کی ایک ایک بات سے اپنے زندگی کے خطوط استوار کرتا تھا اس لئے میں سمجھتا ہوں یہ ایک آزمائش ہے اسے مہتار جمیل صاحب کو حدود میں رہا کے محبت اور پھر یہ میں ایک اور ایک جملے کی اصلاح کرتا جاؤں یہ ایک جملہ چلتا نا love for all hate for none اسے مہتار جمیل صاحب اس پر عمل کر رہے ہیں love for all hate for none لیکن میں اس جملے کو غیر فطری سمجھتا ہوں یہ جملہ غیر فطری جملہ ہے love for all ہو نہیں سکتی love for impossible hate for none یہ impossible کیونکہ یہ تو نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرنا بھی ہوگا اور اللہ کی وجہ سے نفرت کرنا بھی ہوگا تو نفرت محبت دونوں آپ کے جذبات ظاہر ہوں گے یہ دونوں چیزیں ظاہر ہوگی آپ love for all کا جملہ یہ کہنے میں خوبصورت ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو میں نے کس طرح بدلا میں کیا کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں جو بالکل نیچرہ ہے میں کہتا ہوں peace for all peace for all terror for none peace for all terror for none کہ امن سب کے لئے ہو دہشتگردی کسی کے لئے نہیں کیونکہ دہشتگردی کی اجازت اسلام اور فطرہ نے کہیں بھی نہیں دی بلکہ کسی بھی مذہب نہیں دی لیکن نفرت کی اجازت قرآن نے بھی دی ہے کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی اور حدیث نے بھی دی نبی نے کر کے بھی دکھائی کسی سے نفرت کسی سے محبت نبی نے کی بھی لیکن یہ دہشتگردی جس کو کہتے ہیں وہ کسی کے لئے اجازت نہ دی گئی اور نہ آج تک کوئی دیتا ہے لیکن peace اور امن جو ہے وہ سب کے لئے اب ابراہیم خلی اللہ نے سب کے لئے امن مانگا مکہ میں سب کے لئے امن مانگا بلے کہ کافر ہو یا غیر مسلمان ہو سب کے لئے مانگا معلوماتی یہ جملہ فطر ہے جو میں کہہ رہا ہوں peace for all terror for none تو مولانا تاریخ جمیل صاحب جو ہے دام و برکات ان کو اس اس پیغام کو آگے بڑھائیں چاہئے peace for all terror for none جب اس کو بڑھائیں گے یہ انشاءاللہ بلا قیل آپ اس کے اندر میند کر سکتے ہیں لیکن یہ کرنا کہ love for all hate for none یہ کر کے آپ جو ہے وہ غیروں کا اپنا بنانی کوشش کر رہے ہیں نہ دیئے کہ اپنے آپ کے بغل سے بھاگ رہے ہیں تو گوہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو عیسار کا معاملہ کر رہے ہیں اور یہاں عدل بھی نہیں ہو رہا ہے اس لئے عیسار کا معاملہ وہاں کریں جہاں عدل تو نہ ٹوٹے اپنوں سے یہاں اپنوں سے عدل ٹوٹ رہا ہے لہٰذا میں چاہ رہا ہوں اعتدال کا راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر کسی قسم کی کونٹروورسی پیدا نہیں ہوگی اور باقی مہتار جمیل صاحب کے بارے میں جو لوگ جلد بازمی الٹی سیدھے باتیں لکھ بھی رہے ہیں ایسی جو ہے ان کو تو یہ شرارت یہ ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے مولانا جو ہے بہت بڑا سرمایہ امت کے لیے امت کا بڑا سرمایہ ہے اللہ توارک وطاہ ان سے کام لے رہے ہیں ایک طرح کی جو ہے لگزی ہو جاتی ہیں اس پر نظر سانی کر بھی رہوں گے اس کو خوبصورتی قصہ اس کو آگے جب بڑھا دینا چاہیے لیکن ان کی لیے بیعدبی غستاخی کی کوئی جملے وہ لکھنا وہ ہمارے لیے تکلیف دے ایسا نہیں ہے لیکن میں بارال ان کی اس ایک جملے کے اوپر جن کے موقف کے اوپر میں نے اپنی جو ایک نظریاتی جو میرے ذہن میں تشریف ہو میں نے کر دیا ہے کہ صاحبہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا یہ بات کہہ کہ جو ہے یہ اس کی وجہ سے بہتوں کے دل دکھتے ہیں اور بہت سی جو ہے قرآن سنت کی نصوص کی نفی ہوتی ہے یہ مناسب نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کہ مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے مہورت تارک جمیل صاحب دام پر کہا تم آلیہ کو آج کافر کہہ دے تو میں فتوہ دیتا ہوں وہ کافر ہو گیا جبکہ مہورت تارک جمیل صاحب کا صاحبہ کے مقابلے کیا مقام ہیں آپ خود سمجھتے ہیں تو ان کو کافر کہنے والا کافر کیسے نہیں ہوگا یقیناً ہوگا لیکن حدود میں رہ کے انسان جو ہے زندگی گزارے اور اسی کا سبق جو ہے سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمی آمن میں ہمیں دے گئے ہیں اچھا جزاک اللہ خیر موسیقی